ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا چونکہ اسلام میں تمام روزوں میں سب سے افضل ترین روزیں ماہ رمضان شریف کے ہیں اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزیں ہم پر فرض ہیں اس کی فرضیت کا کسی کو انکار ہی نہیں اور جو انکار کرے وہ مسلمان ہی ہر مسلمان چاہے وہ روزیں رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزیں فرض ہیں اور پھر اس مہینے کی فضیلت بھی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں بلکہ اس ماہ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا رمضان میں یہ کریں گے رمضان میں وہ کریں گے بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا رمضان المبارک نے ایسا ہوا یعنی اس کا نام ایسی مت لو کہ رمضان آیا رمضان ہے اس کا نام احترام سن ماہ رمضان آیا رمضان المبارک آیا رمضان کریم آیا یعنی اس کا عدب اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نے اور امت کے اکابلین نے ہمیں سکھایا اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں آپ نے کسرس سے سنا ہے صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں جنت کے دروازے کھلتے ہیں ایک سال تک احتمام ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے احتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر احتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتے ہیں یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کی عذاب سے بچ جاتا ہے اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے اب بتائیں جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑے تو فرض کا ثواب ملے کوئی فرض پڑے تو ستر فرائز کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے اگر کوئی صدقہ ایک روپیہ دے تو ستر روپیہ اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں عجر بڑھ رہا ہے ثواب بڑھ رہا ہے اور پھر اس کی راتیں بے مثال اس کے دن بے مثال ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں دسترخان پر افتار کے وقت تو بیٹھ رہے ہیں تو دسترخان دعا کر رہا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لاکر کے آگے شیئر ضرور کر دینا رہا ہے